خداوند یسو مسیح میں جوشوا ٹی وی کے تمام آرڈینس کو اور تمام ویورز کو میری طرف سے بیشب آصف ایرندہوہ جان کی طرف سے بہت بہت سلام میں خداوند کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ خداوند آج مجھے اسلام آباد راول پنڈی میں لے کر آیا اور جوشوا ٹی وی کے پلیٹ فارم پر لے کر آیا تاکہ وہاں پر میں خدا کے کلام کچھ ہے وہ شیئر کرسکو تو میں اپنے پیرے بھائی ڈاکٹر تارک جان صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا ان کی منسٹری کا نہائیت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ قیمتی وقت مجھے دیا تاکہ میں جوشوا ٹی ویگن کے ذریعے خدا کا کلام جو ہے وہ بہتوں تک پنچا سکوں تو ان تمام باتوں کے لیے خداوند کا شکریہ دا کرتے ہیں تینکیو سو مچ آئیے ہم خدا کے کلام کی اہم اور گہری باتوں کو سنتے ہیں کلام مقدس میں سے آز زبور کی کتاب اور اس کا پہلا زبور اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے زبور کی کتاب کو اور ہم خداوند کی کلام سے تلاوت کریں گے پہلی آیت سے ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مرجاتا سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا کلام پاک کے پڑے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو تینکیو سو مچ میرے عزیزو ہم نے خدا کے کلام کو تلاوت کیا اور اس کو سنا اور اس کو پڑھا اے ہم خدا کے کلام سے چاند اور باتیں اس کی تشریح میں جو ہے وہ سنتے ہیں کہ خداوند یاد رکھیں ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا خداوند کے کلام سے بائبل مقدس کے مطابق کلام پاک میں قدرت پائی جاتی ہے اور یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے اور خدا نے سب سے زیادہ اہمیت اپنے کلام کو بکشی ہے اس نے سب سے زیادہ قدرت اپنے کلام کو بکشی ہے جو شخص بھی اس کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں کلام کے وسیلہ سے تبدیلی آتی ہے جب وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو کر ایک نئی زندگی وہ بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام آج کا ریفرنس آج کا حوالہ ہمارے لئے کس قدر بابرکت ہے اور ہماری زندگی کے کن کن حصوں میں وہ ہمارے لئے طاقت اور قدرت کا سبب ہے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا آمین یعنی وہ آدمی جو شریر کی بلکہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا وہ مبارک ہے یہاں پر میں کلام مقدس میں یہ دو باتیں جو ہے وہ ڈیفرنس ہے کہ ایک شخص وہ جو خدا کی راہ پر چلتا ہے اور جو خدا کی راہ پر نہیں چلتا اس میں کیا فرق ہے اور بائبل مقدس ہمیں تلقین کر رہی ہے کہ وہ شخص مبارک ہے وہ شخص اچھا ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا یاد رکھیں شریر اس شخص کو کہتے ہیں جو شرارت کی باتیں سوچتا ہے جو شرارت کی باتیں بناتا ہے جو شرارت کو دوسروں تک ٹرانسفر کرتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس شخص کو شریر کہتے ہیں اور بائبل مقدس ہمیں جب ہم دعا ربانی پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ہمیں خداون برائی سے بچا برائی برے شخص سے جنم لیتی ہے اس کا سورس ابلیس ہے وہ شریر ہے جو مارتا ہے جو گراتا ہے جو جلاتا ہے جو ویران کرتا ہے جو دائشت پھلاتا ہے جو خوف کی روح ڈر کی روح لے کر آتا ہے اور انسان کو مختلف ذرائع سے وہ ختم کرتا ہے اس کو حادثات کی صورت میں اور دیگر ذرائع سے اس کو مارتا ہے اور اس سے شرارت انسانوں میں آتی ہے یاد رکھیں ابلیس کو ایک باڈی چاہیے جس طرح وائرس جب جسم سے باہر ہوتا ہے تو وہ زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب وہ جسم کے اندر آتا ہے تو وہ محلق ہوتا ہے اور پھر وہ گروت کرتا ہے اس کے افضائش ہوتی اسی طرح ابلیس اگر وہ باڈی کے باہر ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کو اپنے کام کے لئے ایک باڈی چاہیے ایک انسان چاہیے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی آنکھوں کے ذریعے اس کے موں کے ذریعے اس کے کانوں کے ذریعے اس کے ناک کے ذریعے اس کے مساموں کے ذریعے وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر وہ جائے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر افضائش کرتا ہے پھر اس جسم کو اس باڈی کو وہ استعمال کرتا ہے اور استعمال کرتے کرتے وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور وہ وائرس اس کے وسیلہ سے جس طرح ایڈز کا وائرس ہے جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کرونا وائرس تھا اور دیگر وائرس ہیں وہ دوسروں تک منتقل کرتا ہے خود تو اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہی ہے لیکن وہ بے شمار لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے اسی طرح خدا پاکرو کو بھی رل قدس کو بھی ایک باڈی چاہیے اور خدا بھی ایک انسان کے بیچ میں آ کر اس کے بیچ میں ہو کر وہ اپنی کینگڈم کو اپنی بادشاہی کو خدا اپنے پلانز کو خدا اپنے منصوبے کو انسانوں کے ذریعہ سے زمین پر پورا کرتا ہے اور زمین پر وہ اپنا راج کرتا ہے تو بائبل مقدس آج ہم سب ایمانداروں کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو شریر کی صلاح نہ تو لیتا ہے اور نہ ہی اس پر چلتا ہے یاد رکھیں شریر مختلف جگوں پر انسانوں کی صورت میں موجود ہے گلی میں شریر موجود ہے چوک پر شریر موجود ہے مختلف سٹیشنز پر ابلیس اپنے لوگوں کی صورت میں موجود ہے اور جب ہمارا بچہ ہماری بیٹی ہمارا بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اپنی منزل تک پہنچنے تک اور واپس گھر آتے تک اس کو بہت سارے شریروں کا سامنا ہوتا ہے اور بعض وقت وہ شریر اس کو روک کر اس سے دوستی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو صلاح دیتا ہے اس کو اپنی ذہنیت دیتا ہے آپ جانتے کہ ہوا بھی اس شریر کی صلاح پر آئی وہ شریر اس کے پاس آیا وہ ابلیس اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ پھل کھاؤ تم یہ تمہارے لئے اچھا ہے تمہاری آنکھیں کھول دے گا تمہاری ترقی ہو جائے گی اور تم خدا کی مانت بن جاؤگے آج بھی وہ شریر مختلف جگہوں پر ہمیں صلاح دیتا ہے دھکے سے آ کر صلاح دیتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ کو ترقی دے سکتا ہوں میں آپ کو خوشحالی دے سکتا ہوں میں آپ کو میں آپ کو اوپر لے کر جا سکتا ہوں میں آپ کے حالات بدل سکتا ہوں لیکن یاد رکھیں بائبل مقدس فرماتی ہے مبارک ہے وہ آدمی وہ شخص شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا آمین کہی ہے اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا یعنی وہ شخص مبارک ہے خطاکار کون ہوتا ہے جو خطا کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے جو غلطیوں پر غلطیاں کرتا جاتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے لیکن خداون چاہتے ہیں کہ مبارک ایماندار یا کوئی بھی بشر ہے کوئی بھی نو انسان ہے کوئی بھی زی شعور ہے کوئی بھی آ انسان ہے وہ خطاکاروں کی رہ میں کھڑا نہ ہو اسی میں بھلائی ہے اکثر ہمارے معاشرے میں پوری بلکہ دنیا میں میں یہ کہہ سکتا ہوں جب بچہ توڑا سا بھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں باہر گلی میں آؤں اس کا دل کرتا ہے میں چوک میں جاؤں اس کا دل کرتا ہے میں ایسی محفل میں جاؤں چاہاں مجھے انجوائیمنٹ ملے لیکن یاد رکھیں بائبل مقدس فرماتی ہے وہ مبارک ہے جو خطاکاروں کی راہ میں کھڑا ہی نہیں ہوتا جو ان کے سب دوست ہی نہیں کرتا کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ بری صحبت اچھی عادتوں کو بکار دیتی ہے یہ کنفارم ہے اور ہم جسمانی طور پر کہتے ہیں خربوزے کو خربوزہ دیکھا رنگ پکڑتا ہے اور انگلیش میں کہتے ہیں man is known by the company keeps انسان اپنی صحبت سے اپنی بیٹک سے اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانا جاتا ہے اور وہ تاثیریں وہ چیزیں اس کے بیچ سے ظاہر ہوتی میں نے بتایا کہ عبلیس کو باڈی چاہیے وہ اس باڈی میں داخل ہوتا ہے اور وائبل کہتی جو تیرے دل میں ہے وہ ہی تیری زبان پر آتا ہے عبلیس کی پڑی پلاننگ لیکن مبارک ہے وہ جو خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا یہ بھی بہت اہم بات تین باتیں تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا تھٹھا باز کون ہے آج کے موڈرن ہمارے بہت سارے ٹی وی شو چلتے ہیں جہاں پر جگت بازی ہوتی جہاں پر اچھی تو سو میں کوئی ہی جگت ہوتی ہے بلکہ میں یہ کہتا ہی نہیں کہ جگت اچھی ہوتی جتنی بھی جگت ہوتی ہے وہ اس کا انزام برائی پہ جاتا ہے اس کا انزام غلط چیزوں پر جاتا ہے لیکن ہم بڑے شوق سے ٹی وی لگا کر پہلے وہی سٹیشن لگاتے ہیں جہاں پر جگتیں چل رہی ہیں جہاں پر تھٹھا بازی چل رہی ہے اور یہاں تک اس کا نتیجہ پہنچا کہ ہمارے بچے جب ان چینلوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ماما کو اپنے پاپا کو اپنے بزرگوں کو بھی وہ تھٹھا کرتے ہیں ان کو بھی جگت بازی کرتے ہیں اور ان کو جگتیں لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور بعض کت ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں بچوں کو بڑوں کو لو جی جی تو وہ آجند ہے تے بڑا بڑی رونک لگ جاندی بڑا لوگ ہنستے ہیں سارے لوگ اس کو بلاؤ شادی پہ اس کو بلاؤ بیعہ پہ اس کو بلاؤ سالگیرہ پہ اس کو بلاؤ لیکن کلام فرماتا ہے ممبارک ہے وہ جو تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا آمین کہیں میرے عسیسوں ہم نے نہ تو شریروں کی صلاح لینی ہے اور نہ ہی اس پر چلنا ہے نہ ہی ہم نے خطاکاروں کی راؤں میں کھڑے نہیں ہونا خدا کا کلام جب بھی پڑھتا ہوں وہ مجھے متاثر کرتا ہے اور میری زندگی کی تبدیلی کا باعث بھی خدا کا کلام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس وہ شخص جو تین چیزوں کو ترک کرتا ہے یعنی شریروں کی صلاح نہیں لیتا اور اس پر چلتا نہیں خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا تو پھر وہ شخص کیا کرے اس کے لیے کیا اچھا ہے آگے کی باتیں خدا کے کلام کی نہائے پاور فول ہیں بلکہ وہ کیا کرے خداون کی شریعت میں اس کی خشنودی ہے جب کسی شخص کی کسی بشر کی خشنودی اس کا انٹرسٹ اس کا دھیان اس کا خیال خدا کی شریعت میں ہوگا خدا کے کلام میں ہوگا خدا کے کلام کو جاننے کے لیے ہوگا تو یقینا یقینا وہ برکت سے معمور ہوگا آمن یعنی خداون کی شریعت میں اس کی خشنودی ہے وہ خوشی سے خداون کی شریعت کو پڑتا ہے وہ خوشی سے خدا کے کلام کو لیتا ہے وہ ویلنگلی جو ہے وہ چرچ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں کلام سنوں گا اگر کلام کو پڑوں گا اگر کلام کو اپنے دل میں لوں گا تو میں بابرکت ہو جوں گا اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ شخص مبارک ہے جس کا دھیان اس کی شریعت پر دن رات لگا رہتا ہے ایمین یاد رکھیں دعوت فرماتے ہیں اے خداون میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں خدا کے کلام پر اس کی شریعت پر دھیان کرتا ہے وہ اس درخت کی ماند ہے جو پانی کی ندی نہیں ندیوں کے پاس لگایا گیا جو اپنے وقت پر پھلتا ہے جس کا پتہ بھی نہیں مرجھاتا سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا کا مطلب ہے استیسنا اٹھائی سباب کی جو برکت ہے وہ اس پر آئے گی کیونکہ استیسنا اٹھائی سباب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم میری بات کو میرے حکموں کو جانفشانی سے مان کر اور میرے حکموں پر احتیاط سے عمل کرو گے تو میں تمہیں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا اور تم ممبارک ہوگے ایک لمبی لسٹ ہے وہاں پر ممبارک ہو نہیں کہ تم گھر میں آتے باہر جاتے ممبارک ہوں گے تمہارا کھیت ممبارک ہوگا تمہاری کٹوٹی ممبارک ہوگی اور تمہارا گلہ ممبارک ہوگا تمہاری فصل ممبارک ہوگی اور تمہارے ہر ایک چیز باہ برکت ہوگی اور خدا جس کا اسمان اس کی اچھی چیزوں کا خزانہ ہے وہ تمہارے لیے کھول دے گا تمہارے زمین پر وقت پر می برسے گا اور خداون کا ہاتھ تمہارے اوپر ہوگا اور تم دم نہیں بلکہ سر ٹھہر ہوگے آمین اور کلام علی کہے کہ میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا خداون کی شریعت پر دھیان کرنے سے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں خداون نے ہمیں کاہن ہونے کے لیے کلام علی کہے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو اور شاہی کائن کون ہے کائن وہ ہوتا ہے جس کے لب سے زندگی نکلتی ہے جس کے لب سے کانون نکلتا ہے جس کے ہونٹوں سے شریعت نکلتی ہے جس کے ہونٹوں سے خدا کا کلام نکلتا ہے اور وہ کلام مقدس کی تشریح کر سکتا ہے اس کے اصول قوانین کو بتا سکتا ہے وہ کائن ہے اور مقاعد سوا میں لکھے کہ میں نے تمہیں کائن ہونے کے لیے بلائے اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے عدم معرفت یاد رکھیں اگر ہمارے پاس یہ علم نہیں ہوگا یہ خدا کا کلام نہیں ہوگا ہمارے اندر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے لئے ہلاکت ہے بائبل مقدس میں بے شمار جگہوں پر لکھا ہے کلام میں لکھا ہے اور یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے اور بائبل مقدس ہمیں فرماتی آئے میرے بیٹے میرے کلام کو اپنے گلے کا تاک بنا لے اس کو اپنی چوکٹوں پر لکھ لے اس کو اپنے بازوں پر لکھ لے اس کو اپنے گھر کی زینت بنا لے اس کو اپنے دل میں رکھ لے تو تری کامیابی ہوگی کلام مقدس آج بھی قدرت رکھتا ہے وہ کال آج بلکہ اب تک یقصہ ہیں یہی وہ کلامہ جس نے ہزاروں کروڑوں دنیا کو تبدیل کیا اور پھر اس نے لوگوں کو دھنائی حکمت بکشی ہم دیکھتے ہیں جوشوا کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ تم کیا کرنا تم اس اقلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تمہارے موز سے تمہاری آنکھوں سے نہ ہٹے بلکہ تمہیں دن اور رات اس کا دھیان ہو اس کا عمل کرنا اس پر تو پھر میں تجھے سرفراز کروں گا میں تمہیں بلند کروں گا میں تمہیں عزت بکشوں گا اور تم کامیاب کتنے ہوں گے خوب کامیاب ہوں گے یاد رکھیں کامیابی کا سبب خدا کا کلام ہے قدرت کا سبب کلام پاک ہے ہم گیت بولتے ہیں گاتے ہیں یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے اور بائبل مقدس فرماتی ہے خدا مند یسو نے بھی کہا کہ تم میرے ان سب حکموں پر عمل کرنا تو پھر میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں گا نیا حد نامہ میں لکھیں اپنی صورت بدلتے جاؤ اکل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اور خدا کی مرسی کو تجربہ سے معلوم کرو اکل کیسے تبدیل ہوگی اکل علم سے تبدیل ہوتی ہے تبدیلی علم سے آتی ہے علم سے قدرت آتی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ علم ایک جادو ہے لیکن علم قدرت رکھتا ہے جب خدا کا یہ کلام یہ اس کا علم اس کا الہام ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہماری زندگی اکثر بدلے گی اور نہ ہماری صورت بھی آہستہ آہستہ خداوند یسو کی طرح ہوتے جائے میں نے بتایا پہلے کہ خدا نے سب سے زیادہ امیت کس کو دی اپنے کلام کو اور وہ کلام یسو ہے اور بائبل مقدس کہتی ہے تمہارا مزاج ایسا ہونا چاہیے جس طرح مسیح یسو کا تھا تمہاری صورت ایسی ہونی چاہیے جس طرح مسیح کی تھی تمہیں مسیح کے مشابہ ہونا چاہیے اور بائبل مقدس پدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنایا لیکن ابلیس نے شریر نے خطاکار کی مجلس نے تھٹھ آواز کی مجلس نے شریر کی سلا نے اس صورت اور شبی کو وہ تبدیل کر دیتا ہے اس کو وہ چینج کر دیتا ہے اس کو ڈراما بنا دیتا ہے لیکن جر سے ہی خدا کا کلام آتا ہے تو وہ صورت بدل جاتی ہے وہ صورت بدل جاتی ہے آئیں بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ تمہیں مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے کیسے پہنچیں خدا کے کلام سے خدا کے کلام کو پڑھیں اس کو سکھیں اپنے بچوں کے اندر اس کی روٹین اس کی روٹین ڈالیں وہ روٹین سے اس کو صبح تلاوت کریں وہ روٹین سے اس پر غور کریں پیرنٹس بچوں کو لے کر بیٹھیں اور خدا کی کلام کو روٹین کے ساتھ تلاوت کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو ہماری زند کیا بدل جائیں گی خدا کا کلام لا تبدیل ہے لیکن یہ دوسروں کو تبدیل کر دیتا ہے خداوند یسو کی باتیں آج بھی بڑی قدرت کے ساتھ دنیا کو تبدیل کر رہی اور جس کے پاس یہ سو آ جاتا ہے اس کے پاس شانتی آتی ہے شانتی کیسے کلام مقدس کے عزیز میرے عزیزو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جس طرح پالوس کہتا ہے کہ میں تم سے تماز کرتا ہوں میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں آج اگر پاکستان اکلیسیا کو چیلنج ہے تو وہ علم کی کمی ہے وہ حکمت کی کمی ہے لیکن بائی بل مقدس فرماتی ہے کہ اس نے زمانے کے جاہلوں بے وجودوں کو چن لیا لیکن اس نے حاکیموں کی حکمت کو رد کیا اور بے وجود اور جاہلوں کو اس نے حکمت بکشی بائی بل مقدس میں ایک جگہ پر لکھا ہے جب کامل آتا ہے ناکش جاتا رہتا ہے ہماری اکل ہماری سوچ ہمارا ارادہ ناکش ہے لیکن جب خدا کے کلام ہماری زندگی میں آتا ہے جب پاک روح کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب پاک روح باپ سے وہ میسج لے کر ہمیں دیتا ہے تو پھر ہماری اکل ایک ڈیوائن اکل بن جاتی ہے ڈیوائن ویسٹم بن جاتی ہے in all walks of life ہم کامیاب ہوتے ہیں خداوند ہم سب کو کامیابی بخشتا ہے اس کا کلام کامیابی کا کامرانی کا برکت کا قدرت کا ذریعہ ہے آئیں کلام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں ایک وقت آئے گا جب آپ کو بائیبل مقدس کلام نہیں ملے گا لیکن آج تو آپ کے موبائل میں کلام ہے آج تو آپ کے پاس کتابوں کی صورت میں کلام ہے آج سننے کو بہت سرے خادم خدا کا کلام سنا رہے ہیں آج تو کلام یعنی کلام کی ندیاں بے رہی ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ کلام آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آئیں آج ہی اس کو اپنے دل میں رکھیں اس کو ضرور پڑھیں اس پر ضرور دھیان کریں God bless you Thank you so much بہت بہت شکریہ God bless you